ہلو ہلو علماء دیبان کا کیا حقیدہ ہے اللہ کہاں ہے دیبان دی علیہ السلام گمہندو کہتا ہے کہ اللہ اور ویسے لا مذہب کے علماء اور لا مذہب سولہ کا حقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے پہلے سال میرا ہے نام اسی جھانگیر صاحب دامت بار کا تو میرے جواب دینے کے بعد آپ فون کار کر کے آگ جائیں گے نواز صدیق صنعوجدہ اور چونہ گری البانی ان تمام لوگوں کو ضلیل و رسوہ کے کھائی میں دھکا مار سر کے انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دیا جائے گا آپ کا مطمئن بخش اور اتمنان ہوگا نہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے حاضر و ناظر ہے ذات کے اعتبار سے لہذا کم مندے کا ویڈیو ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ صاحب کے اعتبار سے ہے تو کیسے ہے اس کا متشابہات میں سے ہے اس کا معنی مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے یہ اچھا ایک خوران کی ایک آیت پڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ اور آیت پڑھ دوں ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھے اللہ آپ اس پہ عجر دے صاحب دے مفتی جانگیر صاحب مہر اس سے تو جو قرآن کی آیت پڑھا اس سے تو ہر جگے اور ذات کا اعتبار تو ہے نہیں قرآن کی آیت میں دھوکہ جائے جارہا مسلمان تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے آپ کے اقیدے پر بات ہو جی ناظرہ دے والا میں نے اقیدے پر بات ہو رہی ہے تو میں نے اپنا عقیدہ بھی یہاں پہ شیفات کا بھی لفظ کہاں ہے دیکھیں اگر میں میرے اگر یہ اقیدہ ہوتا تو میں ہی پیش کرتا تھا قرآن کی آیت میرا تو اقید ہے اللہ تعالیٰ کی صدوارت ہر جگہ پر ہے آپ ہی بتائیں آپ کے دیوالی مکتی راشد آج میں سامنے کہا کہ موردی میں بھی اللہ ہے ناظرہ دلہ منزلی استغفراللہ منزلی یہ اقید ابو حنی صاحب تلال سے بتا دیتے ہیں آپ کیا بک رہے ہیں کیا بڑھ بڑھا رہے ہیں میرے سمجھ سے پرے صاحب صاحب بولیں دیکھیں میں ایک ایک لفظ کلیر کر کے بول رہا ہوں آپ بھی صاحب بڑھا ہے نہیں آپ تو پہلی کر جاتے ہیں جیسے کہ میں نے ناحولہ پڑھ دیا ہو آپ بھاگنے لگتے ہیں جیسے میں نے عوض بللہ بنی عجیب پڑھ دیا ہو دیکھیں یہ بڑھ بڑھا یہ بکنا تو آپ کے مکتی راشد راجمی صاحب دیوالی اورگا آباد میں کہا کہ اللہ مورتی میں عوض بللہ بن جلی یہ اخیرہ وہ نہیں پاک کرتا آپ تو اتنا ہڑا بڑھا جاتے ہیں ہمارے ڈر کے کہ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کیا بول رہے ہیں اتنا صاف بولیں گے تب تب ریکارڈ ریکارڈنگ پبلک کے پاس پہنچے تو اس کو کچھ افادہ ہو فائدہ ہو آپ کے دیبندی علیاج گمہین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہڑ جائے گے آپ کے دیبندی مفیر عاشر آزمی صاحب اورنگ آباد میں کہا کہ اللہ مورتی میں عوض بللہ میں جلی تو کیا یہ اخیرہ امام عبوانی فرحمت اللہ علیہ کا بھی تھا یا دیبندی بریلی جو ہیں اپنی گمراہی سٹیجوں سے مسلمانوں میں پہلا رہے ہیں اچھا آپ ایک منٹ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ میں کہیں اللہ ذات کے اعتبار چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے یہ بتلا ہے کہ قرآن پاک انسان کے دل میں محفوظ ہوتا ہے کہاں محفوظ ہوتا ہے دیکھیں میرا سوال وہیں کہاں نہیں نہیں میں آپ بھاگ جائے آپ بھاگ جائے آپ بھون کارٹ کے آپ جواب نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اب بتائیں کہ ایک انسان جو قرآن پاک کا حافظ ہے اس کے دل میں قرآن ہے سینے میں محفوظ کیا ہے تو کیا بتلائیے وہ سینہ کے اندر جو قرآن ہے وہ ذات کے اعتبار سے یہ تو اخید آپ کا بہن کیا ہے یہاں تو آپ کے اخیدے کے خلاف کہہ رہے ہیں بہت کی تو مسئلہ آپ پیش کر رہے ہیں جو مسئلہ آپ پیش کر رہے ہیں تو آپ تو اس اخیدے کے خلاف آپ کو کہہ رہے ہیں یہ تو سوال ہمارا رہونا جائیے میں سوال آپ کو پھر دور آتا ہوں آپ کا دیواندی علیاج گمہین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ آپ کا مفیر عاشد آزمی اورنگاباد نے ان سے سوال پوچھا گیا تو تو دیواندی جاہل نے معلوم نے قرآن پرانے پڑا وہ کہتا ہے کہ اللہ مورتی بناؤ زباللہ منجل تو کہہ یہی اخیدہ امام و وزیفہ کا تھا دیکھیں آپ بھاگ جائیں گے فون کارٹ کے جواب آپ لیں گے نہیں آپ نے جاہل شبد کا استعمال کیا آپ نے ان کو جاہل کے اعتبار سے کہا آپ بات کر رہے ہیں آپ نے اپنا اقرار کر رہے ہیں آپ فون کارٹ اقرار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں تک کتابوں کے حوالے جو پاناؤں میں چونل کریں انتبام کو یہ کھائی میں دھککہ مار کر کے تو بھاگ جائیں آپ یہ آوڈیو شیئر ہوگی چھوٹے پڑھیں گے آپ کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں گے آپ کو شیئر کریں گے آپ کو شیئر کریں گے ویڈیو پڑھڑا کے ٹی آر پی بڑھا لیے شیئر کر دے تاکہ آپ شیطان رجیم کی حرکات اور سکنات لوگوں کو معلوم ہو جائے آپ کی بات آپ ہمارے نزدید غیر معتبر ہیں آپ کو کوئی اعتبار نہیں ہے مولانا عبد الرشید صاحب نے کیا کہا ہے نہیں کہا ہے تو خیر ان کی بات تو چلی گئی پینڈنگ میں اب رہی بات مولانا علیہ السلام مددلہ العالی اور دامت برکات عمل العالیہ کی تو بالکل انہوں نے حق اور پرفیکٹ اور درست اور عالم بھی سواب بات کہی ہے اچھا یہ خران کیا جواب پڑھ امام عریفہ کو نہیں ملی تھی کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو وہ شخصیت ہے جو اہل حقیس رات دن شکر کر کے کہتا ہے کہ ایک ہی پیر پہ پوری رات میں قرآن پڑھ جاتا تھا امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے تو جب دشمن بھی رہا ہے تو اب بھلا بتلائی کیسے ان کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی اب اگر کوئی بول رہا ہے یہ اس کا الزام ہے تحمد ہے جلن ہے حسد ہے بغض ہے کینا ہے اور کیا کیا ہے وہ اس میں دودھ کر کے خود مر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا بتلائی اب دل امان سائد المحنید اللہ المحنید یعنی اخائد علماء دیون دیون کیا لکھی ہوئی یہ بات جس پر دو سو چالیس علماء دیون کے تصدیق چھوڑا دستخط موجود ہے یہ اخرار کرتے ہوئے کہ ان کی مستلع دیون احقیدی کی کتاب ہے تو اس پر اخرار کرتے ہیں یہ جو علماء دیون ہے نا جتنے مختصر ہیں اور جتنے علماء دیون ہے معلوم نہیں کونچے مطلب سے چھے پڑھے اپنے آپ کو جاہل لکھ رہے ہیں امام بھالیسا کے رحمہ سدھ نہیں سنجھے بھالا 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 خون کٹ دوں بھالا بھاگ جائیں آپ خون کٹ دوں آپ میری بھال دے چھوڑ رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ضرور شیئر کر دے شیئر کر دے اور گروپ میں ایک کرنا میرے گروپ میں ایک کرنا خواہ ساتھ کرنے خواہ ساتھ کرنے کے لئے ہمارے گروپ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو کے ماننے لوگ موجود ہیں وہاں آپ پرکشے اڑ جائیں گے مدرس بن کے بیٹھا یہ دیوبن کا بیٹا نظر آئے گا پارلیمنٹ میں چلے جائے تو وہاں پر بھی آپ کو جو کوئی دیوبندی سقود بدرودین کی شکل میں نظر آئے گا آپ دیوبندی علماء اور طلابہ آپ چمکتا دمکتا نظر آئے گا مگر اہل حدیر وہی جکات میں ڈھائی فیساد آئیت آئیت ایک آئیت پڑی خورانجی وہ مال لانے کیلئے بھی جو قرآن حدیث موسیقی جو مسلمان پہ یہ امت کے اقوال اقوال امت پہ آیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں نظر دیئیت کبھی ادھر کبھی ادھر کود کر کے جا رہے ایک میرا سوال تو آئی ہے اللہ تعالی 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 عزت عرش پڑی تو بڑی اگر بڑی چڑھ دی چیز عزت 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 عزت